بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج سلام کروز گیا چلے کیسے آپ سب لوگ میں بھی اللہ کا لگ لگ شکر ہے آپ سب کے لئے دعا گو ہوں اور آپ سب کے لئے آج میں ہے سٹریٹ کا صحیح طریقہ آپ کو بتانے کے لئے بلوگ بنا رہی ہوں دیکھیں جی یہ بال ہے جی دیکھیں بچی کے بعد جو ہے میرے پاس یہ بلکہ تھوڑ کر فریزے سے ہیں بال اور تھن بھی ہیں بال تو میں آپ کو سب سے پہلے بات بتاتی ہوں ہے کیوں جی لگ ماہ 때는 جو بچی ہیں وہ کیا کرٹی ہے 걱정 کھر ہر بچی کو ڑھٹا ہے بال سٹریٹ کر trzy اسے کس ہوں نہیں ہوتا سب سے پہلے آپ دوعوں پر سٹریٹ کرنے کے لئے آپ کو پروٹین سپری کیage ضرورت ہوتی ہے کیا سب سے پہلے پورے بالوں میں پروٹین سپریر کریں سارے Esc Spray کریں سارے فرمٹ سپریر کرنے کے بعد پھر اپنے بالوں کو سٹریٹ کرنا ہے جنہ آپ پروٹین سپریر نہیں کریں گے تو پھر آپ کے بالوں کے دو مو ہو جائیں گے بالوں کی گروت کام ہو جائے گی بار ٹوٹتے لگیں گے ٹھیک ہے بار بلکھو ڈیمیج ہو جاتا ہے رف ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے سارے بالوں میں ہم نے پروٹین سپے کر لیا ہے اور ہم سٹریٹ کریں گے بالوں کو ایٹی پہ رف کرنا اور یہ سرائرمک کی پلیٹ ہو یہ دیکھیں جیسے سٹریٹنر میں نظر آرہی نا کوئی سرائرمک کی پلیٹ ہونی چاہیے سرائرمک کی جو ہوتی ہے وہ آپ کے بالوں کو ڈیمیج کرتی ہے تو یہ چیز آپ جب بھی شاپنگ کریں جب بھی آپ یہ پرچیز کریں آپ سٹریٹنر میں یہ ضرور دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے اس میں سرائرمک کی پلیٹ ہے کی نہیں ہے تو ہم شروع کریں جی بالوں کو سٹریٹ کرنا ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ کیونے کا سپری ہے دیکھیں جی باٹل میں آپ کو یہ نظر آگئے کیونے کا میں کر رہی ہوں اور پروٹین سپری کیونے کے آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو بہتر سمجھیں مجھے اس کا کیونے کا پروٹین سپریٹ چھل رہتا ہے کہ میں نے ساری جگہ سپریٹ کر دیا تھوڑا سا اس کا سپریٹ کا سسٹم خراب ہو گیا تھا میں نے بہت وہ کر کے کلوز تو ان کو سارے بالوں میں اس طریقے سے آپ نے سارے میں کر دینا کیونے کا ٹھیک ہے کیونے کا یہ بہت زیادہ بچی استعمال کرتی ہے تو آپ کو پتہ ہے پھر یہ چیز جلدی یوز ہوتی ہے یہ پورے بالوں میں ہو چکا ہے آپ دیکھیں ہم یرے طریقے پھر جو 03 صورت کی کو اسی ضرور کے چیزیں پھر یہ رات ہو گیا یہ دیکھئے اس طریقے سے کر کے سارے بالوں کو سٹریٹ کر لینا بلکل رف بال ہوئے ہیں میرے یہ دیکھئے جی یہ میں کہہ رہی ہوں جو پکڑنا ہے اس میں پریس کرنا ہے پریس کر کے اس کو بلکل نیچے کو لیانا ہے دیکھئے جی دیکھئے کتنے زبردستے جو بال ہیں بلکل سٹریٹ ہو گئے اب یہ تھا کہ بال واش نہیں تھے نا بچی کے بال بلکل واش نہیں تھے تو پھر بہتریں اچھے سے کی ہیں جو واش نہیں کر گئی تھی ہمیں اصل میں بس وہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں میں بلا لیتی ہوں کسی بچی کو پکڑتی ہوں تو ظاہری بات ہے آپ کو پتہ مخلے سے بچے بھی اس طرح نہیں آتے کبھی اس بچی کے بال واش نہیں تھے لیکن کتنے زبردست فیٹ ہوئے ابھی میں اپنے پروفیشنل سٹریٹنر سے کر رہی تھی تو بس وہ یہ میں نے آپ کو بتایا بہت عرصہ ہو گیا تو میں نے جو ہے یہ کام تقریبا ختم کر دیا نا تو میں پالر کا کتری پہلے تو اب مجھے بس وہ پھر ظاہری بات ہے مجھے یہ ویڈیو کے لیے اپنی سارا یہ کرنا پڑتا ہے تو سارا مجھے یہ بتانا پڑا ہے ویڈیو کی وجہ سے تو یہ دیکھئے جی اب تو بہت عرصے بعد ہی میں نے یہ سٹریٹنر یہ نہیں کیا تو میں نے سوچا کہ میری بیٹی کو کوئی انٹریس نہ ہو جائے اس کی خراب ہو بس میرا دل تھا کہ میری بیٹی پر لگ زیادہ جائے یہ کام تو بہت میں ہوتے ہیں یہ سب بات میں وہ سیکھ جائے گی تو میں نے اس نے سب سے پہلے اسی طرف لگایا یہ دیکھئے جی یہ دیکھئے کتنے زبردہ سب آپ کو میں پیچھے سے لوگ دکھاتی ہوں یہ بال دیکھئے بالکل واش نہیں تھے بالکل ایسے لگ رہے تھے بالکل سوکھے سوکھے ہوئے ایسے اور میں اب آپ کو بتاتی ہوں سٹریٹنر کے بارے میں اب یہ واش بال نہیں ہے تو پھر بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں اور میں نے سب سے پ ان بات بتانے سے صرف یہ انہی ہے سٹریٹنر اٹھایا تو دے مار تو ساڑھے چار ہوگی والی حال ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے بچیں یہ ہی کرتی ہیں تو میں آپ کو یہ ہو گیا ان کا ابھی میں آپ کو اور بھی دکھاتی ہوں اچھا جی دیکھیں میں یہ آپ کو بتاتی ہوں سٹریٹنر کے بارے میں میرا جو پروفیشنل سانہ سٹریٹنر یہ دیکھیں میں نے یہ چھپا کہ اپنی بیٹی سے رکھا تھا میرا بلیک ڈوکرہ گا تھا اچھا یہ کافی چلا میرا لیکن یہ کافی عرصہ ظاہری بات تقریبا 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 پندرہ سولہ سال ہوگی میں نے بالکل یہ کام چھوڑ دیا سولہ سترہ سال بلکی ہوگی اٹھارہ سال اس طرح سے نا تو اس سے پہلے میں یہ کام کرتی تھی اور جنون ہوتا تھا تو اپنے بالوں کو بہت حشر خراب کی ہم نے گھنے لمبے بال تھے ظاہری باتیں ہمیں اس وقت ہمائیں کہتی ہیں یہ نہ یوز کریں یہ چیزی رہیں گی تو بال خراب ہوں گے اتنی سمجھ نہیں ہوتی بس کرتے رہے تو اب بہرحال اپنی بچی سے میں نے چھپا کے سب کچھ رکھا تھا لیکن یہ کہ اب انہیں نظر آیا تو وہ کرتی ہیں تو بس میں یہ کہتی زیادہ انہوں کا دھیان پڑھا ہی پہ جائیں میں نے انہوں نے سکھایا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ والا جو ہے میری بیٹی کا ہے سٹریٹنر سیونٹی گریٹ سابقوش کر которыеお願い آیا دیکھیں گوی یہ دیکھا ہو ее n سیونٹی سینٹی گریٹ مت Stalin سے یہ لکھیں سارا آپ کو نظر آ رہا ہے سیونٹی گریٹ تاک یہ تو آپ نے دیکھے یہ سیونٹھ اپنے والا دیکھا دشار ہوں پھر میں آپ کو بتاتے ہو اس کے بارے میں اسرامی پلٹ اتنی میں نے آپ کو بتائے تھا یہ کہ اچھی جو اچھی پلٹ ہے اس والے میں یہ پروفیشنل جو ہے یہ دیکھیں جی اس کی پلٹ ہے نا یہ سرائمکی یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہی نا یہ پلٹ جو لائننگ والی اندر ہے یہ سب سرائمکی ہے تو یہ ہوتا ہے یہ آپ کی بالوں کا کیئر کرتے ہیں تھوڑ دیگر ہم نے چیز لینی ہے اور ہم نے چیز لیکے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ پلٹ ہیں یہ سب سرائمکی پلٹ ہیں یہ میں بلکل بھی ایسی نہیں یوز کرتی مجھے نہیں اچھا یہ ہمارے بالوں کی افاظت ہے یعنی کہ اس سے اگر اس سے ہمارے بالوں میں خوبصورتی بھی آتی ہے کہ ایک دم سے بال بڑے اچھے سے سٹریٹ ہوتے ہیں بڑے اچھے سلکی دول سب دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سٹریٹ لگی ہوئی ہے اور یہ دولی زیگزائی لگی ہوئی ہے یہ دولی زیگزائی لگی ہوئی ہے اور اس پر مینشن ہوا ہوتا سارا آپ نے کتنے سنٹیگریٹ پر کرنا ہے یہ جو پہلے والے تھے ہمارے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ جو پرانے والے ہیں اچھا جی دیکھیں یہ ہے ڈن ہو چکا ہے بچی کا ہیسٹائل تو مہلے بال بھی کتنے اچھے لگ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ مختف قسم کی ہوتا ہے مختف ہی سنٹیگریٹ لکھے ہوئی ہوتا ہے تو میں یہ نہیں کیسا تھی کہ 1000 پر جو مینشن ہوتا ہے وہ ہی آپ لیں کیونکہ ہمارے بار جو ہم نے بہت پرانا یوز کرتے تھے اس کے پر ہم 1000 سے اپنے ہی جاتے ہیں پر لکھا ہوتا تھا ٹھیک ہے نا تو آپ فاسٹ اور کسی پر سلو بھی لکھا ہوتا ہے خالی اور کسی پر وان اور ٹو سلو آن اور آف ہے کوئی آٹومیٹک ہے یہ تک یہ سیون ففٹی تک ہے تو یہ دیکھیں جی اس سے آپ نے کم ہی رکھنا ہے یہ دیکھیں جی یہ میری بیٹی زیادہ 400 پر اس نے وہ کیا ہوتا ہے اس سے اوپر میں نہیں کہتی ہوں کیونکہ اس سے اوپر بال جو ہیں بچوں کو ظاہری بات جلدی ہوتی ہے اپنی وہ پروٹین سپری نہیں یوز کرتی تو پھر صحیح ہوتا ہے کہ بال جلنے کا خطرہ ہوتا ہے یہ میرا بہت پرانے والا یہ دیکھیں یہ پہلے پہلے پرانے یہ والے ہوتے تھے سمپل یہ روڈ کے ہیں یہ لیکن اس سے جو نا بال جو ہوتا ہے فاسٹ ہوتا ہے جلدی میں نا یعنی تیزی سے ہو جاتے ہیں فورا سٹریٹ ہو جائے گا بالا بھی میں نے یہ درسٹ وغیرہ ہے کافی عرصہ سے رکھے ہو جو درسٹ آپ کو نظر ہی آ رہی ہوگی اور اس کے ساتھ بھی اس کے بھی یہ سیٹ ہوت دھنا پھر صحیح ہوسٹ کہ میں اپنہ ہوں اس کے اچھوڑے کر سی کریں ہے جمعہم سے ہوتا کہ اس لیکز کے ساتھ کر رہا ہے اس حصیٰم سے جو سکتا ہے حصہ سے ہوتی ہے ہےیں اس کے ساتھ کر رہا جا نا یہ موجود میں یہ ہوتا ہے کے ساتھ کر لگانا ہوتا ہے۔ کرل کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسے ہم بال کرل بھی ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ والا بھی ہے چھوٹے کرل باریک کرل موٹے کرل جیسے بھی ہم نے کرنے ہوتے ہیں یہ تین سیٹ کا یہ والا تھا یہ میرا پرانا والا ہے کافی پرانا یہ والا یہ پتہ کتنا پرانا ہوگا میں آپ کو بتاؤں پرانے چیزوں سے پرانی یادے بھی آ جاتی ہیں جب میں کالیج جاتی تھی تو ہم لوگ یہ والا یوز کرتے ہیں جلدیل ہم نے لیا بال اس میں رکھے سٹریٹ اور اسی کو اٹھا کے ہم نے یوں راؤن میں یوں کر کے بالوں کو فولڈ کیا تو وہ کرل آگے میں کرل بھی کرنا آپ کو بتاؤں گے آج سٹریٹ کرنا بتا ہے یہ چیزیں بلکل ایزی ہے سیمپل ہے اس کو بتانے کے لیے مجھے ویڈیو کی ضرورت نہیں تھی بات ویڈیو میں نے آج اس سنس میں بنائی نا کہ میں نے بہت سے بچیوں کو دیکھا صرف اس کو یہ پتہ سٹریٹ نہ لے لیا ہم نے بال سٹریٹ کرنے جس سٹریٹ کیا جلدی سے فٹو فٹ فاری بالوں کی گروت ہک جاتی ہے بال جل جاتے ہیں دو موکے ہو جاتے ہیں ٹوٹ کی گر جاتے ہیں اور دوبارہ بڑھتے بھی نہیں ہیں بال بلکل کم ہو جاتے ہیں تھن ہو جاتے ہیں بال اور اس کی کیا وجوہات ہیں وجوہات یہی ہوتی ہے کہ بلکل فاسٹ پے کر کے اور فوران جلدی بچیں کرتی ہیں کوئی پروٹین سپری نہیں یوں کرتی ہیں اس لیے مست ہے آپ نے پہلے پروٹین سپری کرنا ہے اور اس کے بعد کرنا ہے اور یہ پہلے پہلے چلتی تھی یہ والی چیز اب یوں نہیں کرنی نوہا ہوا ہمیں آستے آستے چیزوں کی ہوتی ہے پہلے جہاں ہم کالیج میں تھے جب یہ کرتے تھے پھر ہم جب سیکھتے گئے ظاہری بات جب میں پروفیشنل کام کرتی تھی پھر میرے پاس یہ والا تھا بلیک ڈاکر کا یہ میرا بڑا ہی چلا ہے بہت ہی اچھا یہ یہ تھوڑا سا کسی کے ہاتھ سے میرے خیال ہے گیرا ہے کچھ ہو رہا ہے تو تھوڑا سا وہ چلنی رہا ونہ میں آپ کو اس پر کر کے بتاتی اچھا زبردستا ہے یہ اور ایسے بال کرل بھی ہو جاتے ہیں دیکھیں جی اس سے کرمپر بھی کرتے ہیں ہم کرم بھی ہوتے ہیں نا مختلف قسم کے وہ لگاتے ہیں اور اس میں کرمپرز بھی ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ والی بھی ہے یہ دیکھیں اس کے روڈز بھی ہے دو تین اس میں یہ یہ والی اسیسریز ہیں اس کی یہ دیکھیں اس کے پر بال فولڈ کر کے یہ میں ابھی ٹھیک کروا کر میں اس پر بھی آپ کو کرنا بتا رہا ہوں گی ٹھیک ہے تھوڑا سا یہ وہ بہت سلو ہو گیا گر ہے ہاتھ سے تو یہ سلو ہو گیا یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے نا اس پر رکھ کر ہم نے بال سٹریٹ بھی کرنے ہیں سلو بھی کرنے ہیں اور کرمپر کرنے ہوتے ہیں کرمپرز بھی بہت زبردست ہوتے ہیں بہت ہی زبردست کرمپنگ ہوتی ہیں اور کرمپنگ کا میں آپ کو ایسا سٹائل بتاؤں گی نہ کہ ایسا نہیں کہ آپ نہا کے نکلے وہ سٹائل ذرا دوسرا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سکرنچ سٹائل کیونکہ بہت سی بجگیں جنہیں پتا نہیں ہو کہتی ہیں کہ ہم کرمپنگ بتانے ہیں کرمپنگ اس کو نہیں کہتے کرمپ کرنا والوں کا اور چیز ہوتی سکرنچ اور ہوتا ہے یہ دیکھیں جی وہ سکرنچ ہوتا ہے وہ اکثر وہ چیزیں جو بتاتی ہیں یہ وہ ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ میری پروفیشنل چیزیں ہیں وہاں پہلے کی ہیں بہت پرانا یہ بھی جب میں پالر کا کرتی تھی تو اس سے یہ یہ ہم بالوں میں ایسے لے کر راؤن کر گی میں آپ کو کرنا بتاؤں گی ٹھیک ہے تھوڑا سا میں چیک بغیرہ کروالوں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا یہ رکھیں میں ایسی میں نے آپ کو بتایا میں پندرہ بیس سال ہوگی میں نے بلکل یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں میں نے بلکل موڈ نہیں ہوتا کرنے کا بٹ یہ ہے کہ اب چونکہ تھوڑا سا انٹریس میں develop کرنا ہی پڑے گا لازمی ظاہری بات ہے جب میں نے اب آپ کو بتایا تھا کہ میرے بلکل ہر چیز میں آپ کو کرنا بتاؤں گی تو چھوڑ دیا تھا میں نے تو پھر اب دوبارہ سے وہ ہو گیا بچے بڑے ہو گیا اب ٹائم بھی ہوتا ہے تو میں دوبارہ سے ایک چیز اپنی شروع کروں گی یہ دیکھیں اس میں بال لے کے سارے اسے سکرنچ کرتے ہیں پورے بالوں میں لے کے یہ سکرنچ ہوتا ہے ٹھیک ہے کرمپنگ الگ چیزیں سکرنچ ہوتا ہے اس سے سکرنچ کرتے ہیں اور کرمپنگ کرنا ہونا تو پھر ہم اس سے کریں گے جب کرمپ بالوں یہ دیکھیں یہ کرمپ اسی طرح کی کرمپس آئیں گے جیسے آپ کو یہ اس میں نظر آنے ہیں لائننگ لائنگ اسی طرح سے آئیں گے تھوڑا تھوڑا ہم اٹھا اٹھا کے پریس کر کر کے بال کو نیچے لاتے ہیں تو بڑا اچھا سا وہ بھی سٹائل بنتا ہے وہ زیادہ ویسٹرن ڈریسز پہ چلتا ہے تو ہائی ہوگے یہ آپ کو ہی سٹائل جو ہے جو میں نے بھی کیا ہے وہ آپ کو پتہ نہیں کیسا لگا ہوگا دیکھیں جی بلکل سمپا لگے تو ہر بچی کو آتا ہے اس لیے میں اتنا زیادہ اس پر فوکس نہیں کری فوکس یہ تھا کہ بس آپ نے بالوں کو کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا ٹائلیک ٹھائی مشین اور فوراں فوراں جی کر دیا یہی والا آپ لوگ لے لیں یہ آپ کے بالوں کی مطلب ہے یہ ان کے حفاظت بھی ہے سمجھیں چیز تو تھوڑا پیسے تو لگ جائیں گے بڑھ یہ کہ بال سیف ہو جائیں گے آپ کے بالوں سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہے تو یہ زیادہ سستے والا یہ پہلے پہلے جو ہوتا تھا اس میں بال جل جاتے ہیں تھوڑا خراب بھی جاتے ہیں تو یہ دیکھیں نا کتنے اچھا بھی ہے بلکل واش نہیں تھے بال اس بچی کے میں آپ کو دکھائی تھا کتنے رف بال تھے دیکھیں اور ایک دم سٹریٹ ہوگی کتنے زبردست یہ دیکھیں لگ رہی ہے دیکھیں آپ کتنے زبردست میں نے ان کے بال دیکھیں ابھی بالکل لائٹ سا کیا ابھی ایسا کوئی زیادہ نہیں وہ کیا اور تھوڑا سا میرا جو سیرم تھا جو پروٹین سپری وہ بچوں نے وہ میں نے ایسے لگا کہ ان کو ہاتھ سے کر کے کر لیا تو پروٹین سپری مسک لگائیں بٹ بٹی والا تھوڑا سا میں نے اپنی بیٹی والا آپ کو کر کے بتایا وہ کہاں گیا بٹا وہ والا آپ دیں گے بٹا تو وہ والا جو سٹریٹنر تھا میں نے آپ کو بتایا وہ تھوڑا سا اچھا ہے وہ نیا ہے بیٹی کا تو ظاہری بات ہے وہ بچی استعمال کرتی ہے حالانکہ میں نے یہ چھپایا تھا میری بیٹی کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ والا سٹریٹنر مطلب ہے تو یہ اس نے اپنا خرید لیا لیکن نا نا کرتی بیٹی والی بات ہے ہم بچوں سے کوئی چیز بھی نہیں مطلب کر سکتے ہم سوچیں کہ ہم چھپا لیں گے یہ چیز بچوں سے تو یہ میری بیٹی نے یہ والا لے لیا بس وہ انہوں نے بابا سے جا کے وہ لیا یہ جب وہ لائیں تو پھر میں نے ان کو بتایا نکال کے کہ میرے پاس یہ دیکھیں بیٹا یہ سب چیزیں میرے پاس موجود تھی میں نے صرف اس لئے بتایا کہ آپ کی سٹیوڈیز کا حرد نہ ہو آپ جب پڑ کے فاری ہو جائیں گی انشاءاللہ آپ سب کو سکھاؤں گی بٹ ابھی میرا دل نہیں تھا لیکن پھر چیلے آئی آپ کو بتا لیکن یہ بھی میں چھپا کے رکھتی یہ بھی میں نے کہیں سے نکالا آپ کو نظر ہی آ رہا ہوں گا یہ بھی میں نے ایک ہی بار انہوں نے دو بار کیا تو میں نے ان سے چھپا دیا تھا اس لئے سے بال بھی بہت رفع ہو اس نے بچوں کو نہیں کرنا آتا تو پھر وہ جلدی جلدی بہت ہی اس کو ہیٹ دیتے ہیں بالوں کو بال خراب ہو جاتی ٹھیک ہے نا تو باقی میں آپ کو یہ اس والے ڈرائر سے ہیر سکرنچ کرنا بھی بتاؤں گی راڈ سیٹنگ بھی بتاؤں گی کرل کرنا بھی بتاؤں گی ابھی فیلحال میں نے لائٹ سے آپ کو بالوں کو سٹریٹ کرنا بتایا تو آئیہوب کے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو کمنٹ میں بتائیے گا میری چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اللہ حافظ